کیونکہ آج میں بتانے والا ہوں کہ ہم توتے کو ہاتھ کا عدی کیسے کریں گے اور توتے کو ہین ٹیم ہم کیسے کریں گے تو آج مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوڈیفکیشن ہمیشہ کی طرح پہنٹی رہے تو ویور ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کو اپنے مس نہیں کرنا ہے میں مکمل طریقہ کار بتانے والا ہوں کہ ہم توتے کو ہاتھ کا عدی کیسے کریں گے کیونکہ جب ہمارے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ہم اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے توتے کو کیسے ہاتھ کا عدی کریں گے تو اکثر بھئی ہمارے پوچھتے بھی رہتے ہیں ہم سے تو چلے ٹاپنگ کی طرف آتے ہیں کہ ہم توتے کو کیسے ہاتھ کا عدی کریں گے اور توتے کو ہم کیسے ٹرین کریں گے اور توتے کے ساتھ ہم کیسے باتیں کریں گے اچھا ہمارے پاس جب چھوٹا بچہ ہے توتے کا جب ہم شروعات میں ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم نے کون سا کرنا ہوگا اور اس کو کیسے ٹریننگ پینے ہوگی تو یہ دیکھ لیں تھوڑا سا سمجھ لیں جو چیز میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارا توتہ کھڑا ہوا ہے جب ہم اس کو ہاتھ پہ اٹھا رہے ہیں یا اس کو ہاتھ کا سنگنل دے رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ پر یہ کیسے آئے گا تو سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ کی دوستی کرنی ہوگی کیونکہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ تار یہ ہمارے ہاتھ سے ڈرتے ہیں اس لئے ہمارے سے تھوڑا سا دور بھاگ دیں جب ہم چھوٹا بچہ رکھیں گے وہ ہمارے ہاتھ کا عادی بنے گا تو وہ ہم سے بڑے لا بھی نہیں ڈرے گا وہ دار بلکل بھی محسوس نہیں کرے گا جو ہم بڑے خرید کر لاتے ہیں بلکل وہ تقریباً عیج سے بڑے ہو جاتے ہیں دو سالوں سے تو پھر ہمارے سے وہ ٹرین نہیں ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کو شونکے تو آپ ایسا کریں ایک بچہ خرید لیں بچے خریدنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا توتہ ہم سے ڈرے گا نہیں ہم اس کو آپ خود ٹرین کریں گے ہم خود اس کو ٹرین کریں گے اس کو ہاتھ کا عادی کریں گے ان کو باتیں سکھائیں گے تو وہ ایک علاق قسم کا ہوگا بھلے راہ کا پٹائے بھلے دیسی کا بھلے جس کا بھی ہے افریقہ میں بھی ہے تو آپ نے جب بھی خریدیں آپ بچہ خریدیں بچے سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں اس کو باتیں سکھا سکتے ہیں اس کو ہم ہاتھ کا عادی کر سکتے ہیں تو اچھا شروعات میں آپ نے جب توتے کو سکھانا ہو یا ہاتھ پہ بٹھانا ہو تو اس کو ہنٹ ایم آمنے کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے اس کو ہاتھ کا سنگنل دینا ہوگا ایسے ہم جب ہاتھ کا سنگنل دیں گے تو ہمارا توتہ ہم سے ڈرے گا بھی نہیں ہمارے ہاتھ پر آ جائے گا جب ہم اس کو ایسے پکڑیں گے یا اس کو اوپر سے پکڑیں گے تو ہمارا توتہ ڈر جائے گا تو کبھی بھی آپ یہ غلطی نہیں کریں اوپر سے آپ نے نہیں پکڑنا ہے کیونکہ ہمارا توتہ ہم سے ڈر جائے گا جب ہم نے پکڑنا ہے تو ایسے ہم نے ہاتھ لے جانا ہے ایسے ہم نے انگل لے جانا ہے یہ دیکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا توتہ ہینٹ ایم ہوگا جو توتہ ہینٹ ایم ہوگیا جو توتہ ہمارے ہاتھ کا عادی ہوگیا تو پھر کبھی بھی یہ ہمیں بیٹ بھی نہیں کرے گا اور ہم سے ڈرے گا بھی نہیں تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تار جوہیں اپنے توتے کو ہاتھ کھا دی کریں ہاتھ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے ہم بھلے اس کو جیسے پکڑیں اس کے ساتھ جیسے بھی ہم یہ کریں تو یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ڈرنا چاہیے یہ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے ہینٹ ٹیم یہ دیکھ لیں ہم کچھ اس کو ایسے ہینڈ ٹیم کریں گے لیکن یہ ایسے کریں گے یہ دیکھ لیں تو ایسے جب ہم ہینڈ ٹیم کریں گے ہمارا توتہ ہم سے نہیں ڈرے گا تو کبھی آپ اپنے توتے کو سکھا رہے ہیں یا اپنے توتے کو کچھ بھی اپنے توتے کے ساتھ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ہینڈ ٹیم کرنا ہے ہینڈ ٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نہیں گرے تو ہم نے اس کو ہاتھ پر ایسے لے لینا ہے یہ دیکھ لیں تو ایسے کچھ ہم نے لے لینا ہے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھ سے اس کو بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے تاب جا کہ ہمارا توتہ ٹوکنگ پیرٹ بھی بنے گا یہ باتیں بھی کرے گا اور ہمیں بیٹ بھی نہیں کرے گا اکثر یہ جو بیٹ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ سے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے اس کو ہم نے اتنا ہاتھ پہ اٹھانا ہے اس کو اتنا ہاتھ کا عادی کرنا ہے کہ جب ہم اس کو پکڑیں اس کے ساتھ جو کچھ بھی کریں تو یہ ہم سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے اس کا آواز بھی نہیں آنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں تو ایسا کچھ ہوتا ہے ہینٹ ایم تو جب ہم اس کے ساتھ ایسے پیار کریں گے اس کو ہینٹ ایم کریں گے تو ہمارا توتہ ہمارے ہاتھ پہ ایسے بیٹے گا اب یہ میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں تو یہ بالکل ہینٹ ٹیم ہے کیا کھا رہے ہو تو یہ بالکل ہینٹ ٹیم ہے یہ اختصاف جو بھی کرو تو یہ بالکل کاڑتے بھی نہیں ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے ہینٹ ٹیم کا فیدہ ہوتا ہے جب ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ کا آدھی کریں تو اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی جو ہمارے نئے بھائی ہوتے ہیں وہ یہ باتیں ہماری سمجھتے نہیں ہیں کافی دوست یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو فضول کی باتیں بلکل یہ فضول کی باتیں نہیں ہیں آپ ان کو ہاتھ کا جب آدھی کریں گے تو سکھانا تو اس کا کوئی بڑی بات نہیں ہے سکھانا تو بہت ہی ان کا حسان ہوتا ہے لیکن سب سے اس کا جو ہے ہم نے دار اندر کا دار ختم کرنا ہوگا جیسے ہم اس کا دار ختم کریں گے تو ہمارا توتہ ہم سے ڈرے گا بھی نہیں ہمارے ہاتھ پر بھی بیٹے گا اور ہمارے ساتھ باتیں بھی کرے گا جب ہم اس کو ہاتھ کا آدھی نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ سے توتہ ڈر رہا ہوگا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ پر ٹوکنگ بھی نہیں کرے گا اور یہ ہم سے ڈرے گا بھی صحیح تو ویور توتے کے بارے میں کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہوتی ہے میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو چیز جس کسی چیز کی آپ کو توتے کے بارے میں پریشانی ہے تو میرے سے رابطہ کریں اور میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن جو ہے ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے اسلام علیکم